بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میں ہمنا دیاب دیکھ رہے ہیں سانو ڈیشیز ہمارے چینل کو دیکھنے والا تمام فرینڈز جہاں نہیں ہوش رہی ہیں آمین سو مآمین تو آج میں کرنے لگوں کچن کی تفصیلی صفائی کیونکہ آج کال بارشیں اور آنڈیوں گرہ کافی چل رہی ہیں جس کی وجہ سے بینڈو بگرہ کافی گندی ہو گئی ہیں اور کچن بھی کافی بکھرا پڑا ہے بچوں کو ابھی ناشتہ دیئے دوتو سکول کیا ہوئے سانا کو ناشتہ کر رہا ہے میں نے سوچ ہے کی بن بگرہ ہے صحیح تفصیل سے ہی صاف کر لوں تو ابھی میں کی بنوں کے اوپر جو ڈسٹ بگرہ ہے وہ ایسے تفصیل سے صاف کریں گے کہ دیکھیں کتنی پڑی ہوئی ہے نسار ہاں تفصیل سے صاف کرتے ہیں اوپر سے بھی پہلے ان کی کبر صاف کر لیتے ہیں جو اوپر والے رہ کے ساری ایسے کپڑے کو میں نے تھوڑا گیلا کر لیے کیونکہ یہ شیشیں اندر سے بھی صاف کرنے پڑیں گے سارا ہم کرتے ہیں دیکھیں صاف کرنے سے یہ کچھ بہتر ہو گئے اور دوسرا دیکھیں چلیں پہلے ان کو صاف کرتے ہیں کیچن کے کیب بند تو میں نے کر دیئے صاف سارے ان کے شیشیں بھی یہ نیچے بھی جو ہے ساتھ میں دودھ والے بھائی آئے تھے دودھ بھی لے کے گرم کر دیئے اب شلف صاف کرنے والے رہے گی ہیں ان کو صاف کرتی ہوں تھوڑے اسے جو برتن ہے وہ دو نہیں ہے تو ایسے تو چولا بھی بہت زیادہ گند ہے مگر اس کو ابھی فیلال اتنا تفصیلی سے صاف نہیں کروں گی نارمالی کروں گی کہ باقی بھی اب بھی رہتا ہے چولا پھر ایک دو دن میں سارا کھول کے تفصیل سے صاف کروں گی آج آدھا یہ کچن کی شلفوں کا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ صاف یہ والے کرنے تھے اون بھی کر دیئے ابھی یہ شلفیں کروں گی کچن کی شلف بھی میں نے کلین کر لیئے اور تقریباً اب کچن کا ہتم ہوگی سارا اور جہاں پہ آپ سمجھے کہ آئل بہت زیادہ ہے جیسے یہ اوپر والے کیبنے اس میں یہ آئلی ہو گئے ہوئے تھے تو میں نے کپڑے پہ سرکہ ڈال کے ڈریکٹ کپڑے پہ سرکہ ڈال ہے تو اس سے میں نے ساپ کر لیا یا یہ جو کچن کی بیچھے والی ٹائل نہیں ہے یہ بھی بہت مطلب آئلی ہوگی تھی کیونکہ آج کل آئل کا ہی زیادہ ہوتا اور ویسے بھی بچوں کو چپس بغیرہ بنا کے دیں یا ہنڈی بغیرہ بنائیں تو آئل کے چھٹے آگے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو یہ میں نے سرکے سے صاف کیاں بہت زبردست بہت بہترین صاف ہو گئے ہیں تو یہ تھی آج کی میری کچن کی کلینک کلینک پہ بلوگ تھا تو نیکسٹ انشاءاللہ اور بھی اسی طرح میں بلوگ بناؤں گی اور آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں کمنٹ ضرور کریں مجھے دواؤں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کہیں لیے اللہ حافظ فی مانیلہ